ہاں پہ آلڈی جو ہمیں چاہیے تھا وہ بڑا ہوا ہے ہر سائز میں یہ ایک ایجی سے تھوڑا سکم ہے اور یہ سکس پونڈ کا بنا ہے اوہ بھائی صاحب یہ چیک کرو اوپر سے پوری خط گر گئی ہے اب انہیں گھروں کے پاس سے نہ ہی گزرے تو بہتر ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کسٹم کی ہو جانا اسلام علیکم دیکھنے والے پیارے لوگو گوڈ مارننگ سبا سبا اٹھ کے ناشتہ کرنے کے لیے ان میچے ہیں وہ موہ دو دیا تھا میں نے اور ناشتہ الحمدللہ میں نے ریڈی کر دیا ہوا ہے تو آج کا اولاد ہم اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں میرا تو ارادہ یہ تھا کہ چھ منت سوری سال پورا ریگلر ولوگ ڈالوں گا ابھی میرا ارادہ تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے تو ریزن یہ ہے کہ تھوڑی سی بیزی لائف اور ارادہ یہ بدل رہا ہے کہ میں چھ میں انہیں بعد نہ ایک دن ولوگ ڈالوں گا ایک دن چھٹی کروں گا یہ میرا ارادہ بدل رہا ہے ابھی بدلہ نہیں ہے بدل رہا ہے اور ابھی چھ مہینے ہونے میں بھی تقریبا میں بیس دن پڑے ہیں تو بیس دن تک تو ریگلر ولوگ آئیں گے بھٹ اس کے بعد کنفرم نہیں ہے جی ممی اسلام علیکم میرے اپنے لوگوں اللہ تعالیٰ خرید رکھے ہم ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ بھی ٹھیک ہیں شکیل گیا ہوا تھا گیمز پہ آپ نے دیکھے ہیں بہت اچھا کھیلہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جیت کے بھی آیا کھلا کے فضل سے کئی گیمز سے جیت کی آیا اور آپ اس کو لائک بھی کیا کرو سبکرائز بھی کیا کرو تامن کرو گے تو یہ پھر ریگلر ڈالے گا جب تم تامن نہیں کرتے تو پھر اس کا دل بھرا ہو جاتا ہے جی تو اس کو لائک کیا کرو جزاکہ اللہ جی گائز ناشتہ سامنے آ چکا ہوا ہے ہم ناشتہ کر لیں باقی پھر گپ شپ ساز باتوں میں ہوتی رہی گی پورا دین اللہ جی گائز ہم نے کھانا شانا کھا لی ہے بھائی یہاں پہ دال جو ان سے نا وہ کھا رہے ہیں جی بھائی دال بہت مزی بنی دال بہت مزی بنی مزی بنی تو میں وہ کھا لی بھی کھا لی اللہ جی گائز کھانا شانا دن ہے آج صبح سے گئیں گے نہیں کیونکہ بارش والا مصابر نہ ہوا تو دیکھتا ہوں آج کہیں اگر جا سکتے ہیں تو جائیں گے نہیں تو وہ آگ پہ تو جانا ہی جا گیا لو جی گائز اصل میں صبح سے ہو رہی تھی بارش جس کی وجہ سے میں گھر سے نہیں تھا نکلا کھانے کا خاص تھا نہیں بس توڑی بہو سٹریم ہو گیا رہا ہے کہ گیمنگ چینل پہ کھانے کا ٹائم ہو گیا کھانا کھا کے ابھی باہر نکلوں تو موسم آپ کے سامنے ہے اس موسم میں میں کہاں جا سکتا ہوں کہیں پہ بھی نہیں تو گھر والوں نے بھی پیجا مجھے اور چکن لینے کے لیے تو چکن لینے جا رہا ہوں کیونکہ جم کے بعد وہ آپ کو بتا ہے یہ میں اور بھائی کھاتے ہیں تو اس لیے چکن لینے جا رہا ہوں جا کے چکن لیتے ہیں اور ساتھ میں مالٹے بھی کچھ لینے ہیں شوٹے شوٹے ہم ہی نے کہا اور انہوں نے کہا اگر کچھ چیز یاد ہے تو پیچھے سے کال آجے گی تو جاتے ہیں پیدل گھر کے پاس یہ ہے آپ کو پچھلی دفعہ ایک چکان کا بتایا تھا وہ بلکل گھر کے پاس گیا یہ پیچھے جا رہا ہے میرا اور وہ جو گرین گرین کلرکا کو نظر آ رہا ہے یہ جو گاڑی جا رہی نہ آگے اسے تھوڑا سا آگے گھر کے شاہ پہ تو وہاں پہ ہم نے جانا ہے ابھی تو لیکس گو اوہ بھائی صاحب یہ چیک کرو اوپر سے پوری چھات گر گیا اگر نیچے کوئی بندہ ہوتا تو کیا ہوتا خود سوچو یہ ہمارے گھر کے بلکل دیکھ سائیڈ پہ یہ چیک کرو پورے کا پورا چھاتی نیچے گر گیا اور اللہ نے کسی نے اللہ نے بچایا ہوگا اگر کوئی نیچے بندہ ہو نہیں تو اگر یہ کیسے کی اوپر گرتا تو اس کا کیا آل ہونا تھا آپ کے سامنے یہ چیک کریں کتنا اوپر سے مال قدام کر رہے ہیں اللہ جی پبلک اس کے سامنے بلکل ہو لی شاہ تو جاتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں میٹ میٹ لینا ہے ہم نے چیسٹ کا چیسٹ چکن چیسٹ یہ لونڈا کھڑا ہے جس نے پچھلی دفعہ ہمارے ہم نے جس سے لی تھی اللہ جی گئیز یہاں پہ جو ہمیں چاہیے تو وہ بڑا ہوا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیس لے رہے ہیں اکی جی اللہ جی کچھنے کا منا اکی جی کر دیں نہیں مناتا اللہ جی یہ دیکھتے ہیں اکی جی کمپلیٹ ہو گا تو آپ کو بتا دیں اکی جی اکی جی اکی جی یہ اکی جی سے تھوڑا سا کم ہے اور یہ سکس پونڈ کا منا فائیو نیٹ ہے اللہ جی یہ بنا گیا تو یہ ہم لے کے در نکل دیں اللہ جی پبلک ہم نے لے لیے یہاں سے چکن مکن اور آپ کے سامنے کتنے پاؤن کا چھے پاؤن کا تقریباً بن رہا تھا نہیں تو سمال والا مہنگو لیتے ہیں یہاں پیس لکھیں یہ آگے ہم اس کے پاس چھوٹے مالٹوں کے پاس چھوٹے والے مالٹے دو لے لیتے ہیں ہمارے کے ہاسے اور تو کچھ نہیں تسازر آگے اور آگے لے لیتے ہیں کے پاس کیونکہ کیونکہ تو جائے ہے بت subtract مشاہہ تھامل یہoki سب statute ہمارے بیٹھ میں ہمارے ساتھ گائز ہینڈ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی میں لے کے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا ساتھ ہی امی کی کال آئی ہے وہ کہہ رہی ہیں ڈبل روٹی لے کے ہو صبح تم نے جاپ پہ جانا ہے پھر صبح صبح تنگ ہوگی کہ صبح ناشتہ کیا کروں تو اب واپس جانا پڑھ رہا آزڈا سے ڈبل روٹی لینے کے لیے تو لیس گو بڑی ڈبل روٹی لینے چلیں ڈبل روٹی لینے چلیں ڈبل روٹی لینے چلیں ڈبل روٹی لینے چلیں ڈبل ہی کل ہلکے 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 والی یہ ہے باتا ہاں کونسے لیں ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوایٹ والی چاہیے کیونکہ یہ مکس جونسی نے یہ کھائی نہیں جاتی ہے تو ہم کو چاہیے یہ والی ہے جو ہلکی بہت ہو جاتی ہے چھوٹی اور ہلکی تو پھر 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 کونسی لی جائے کون سی لی جائے بریڈ یہی لے لیتے ہیں خیار ہے دیکھیں دے گی یہ والی لے رہے ہیں بریڈ بھی ڈن ہوگی بریڈ بھی لے لی ہم نے اب چلتے ہیں گھر اب ہمیں کے ساتھ واقشاک پہ بھی جاننی ہیں تو واق پہ بھی نکلتے ہیں تھوڑا سا اور جم کا بھی چانسز ہے زیادہ کیا جم بھی جانا ہے کس کو اگین ہم اسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ یہ گھر گیرا ہوا ہے تھوڑا سا اوپر سے اب ان گھروں کے پاس سے نہ ہی گزرے تو بہتر ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس چم کی ہو جانا ہے یہ چیک کرو کیا ہوا 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 آلات خطرناک گھر ہیں یہ سارے کے سارے اس کا مطلب ہے پیسے یہ والے دیکھنے میں تو ٹھیک لگتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں سے کمزور بنایا ہے اس میں ایسے گر گیا ہے یا کیا سین ہے جا پوچھ گیا اللہ جی گائز سمان دے ہیں ہم نے نے کہا یہ کچن میں رکھو تو ہمارے لئے کتنی ہے فریجی ہے اللہ جی ساتھ سمان رکھ دیا اللہ جی ہم آگے ہیں پار کے اندر واک کے لئے امی بھی ساتھ ہیں بھائی بھی ساتھ ہیں اور آفٹر کوئی ہفتہ بعد ہم واک کرنے ہیں نہیں تین چار دن بعد پانچ دن بعد چار پانچ دن بعد واک ہم کر رہے ہیں اور امی کو ریگلر کاری نہیں کیونکہ ہم تو لینڈن گئے ہوئے تھے نا پلس کو آج ہم بھی کرتے ہیں واک اللہ جی پبلک ہم نے تین چکر لگاتے ہیں تو امی کو عادت پڑھ گئی ہے چار چکروں کی آج چار چکر لگا لیئے ہیں امی ادھر فورس کرنی ہے پانچ دن چکر کو ہم نے کہا ہم تو گئے ہیں تھا کہ کیوں ماجی اللہ کے فضل سے میں لگا سکتی ہوں میرے اپنے لوگوں اللہ کی رحم سے بچوں کی اور آپ کی دعاوں سے میں پانچ دن چکر لگا سکتی ہوں ہم دھگ گئے ہم ہی کہہ رہے ہیں چکر لگا ہوں تو ہم نے ابھی جن بھی جانا ہے اس لئے چار چکر کمپلیٹ کر کے مطلب ایک گھنٹہ تقریبا ہم نے واقع کی ہے تقریبا تقریبا تو اب ہم جا رہے ہیں گھا رہا ہوں میں گیم کھیل رہوں گھا رہا کہ چکروں گھرہ لگا لیئے تھے اور ساتھ ساتھ جوز پیا جا رہا ہے مینگو کا شیک یہ چک کریں ملٹا نہیں ہے اس طرح جیسے پہلے ہوتا تھا چل میرا پتر چھوٹی کار اب جا رہے ہیں ہم واپس آ کے جم آفٹر تین چار دن بعد جا رہے ہیں دوبارہ مجھے پتہ کھلیاں پڑ جانی ہیں اسی طرح جیسے پہلے دن پڑی پہلے واگ کریں گے پھر رننگ کریں گے پھر اس کے بعد پیٹ کے ایک سیز دکھائیں گے اور دوبارہ درز نکال رہیں گے ہماری جیم میں ہو چکی ہے ڈن جا رہے ہیں گھر حسینہ نکلا ہے بٹ اتنا خاص نہیں تھوڑا بہت نکلا ہے اور اس طرح پہ انشین بھی نہیں ہو رہی کیونکہ دوڑا بہت سوڑے خاص نہیں ہے گا رائکھ ایک ہوتا ہے کہ میں تین دن بعد جیم کر رہا ہوں کوئی اتنا فرق نہیں محسوس ہوا رننگ بھی ہوگی یہ صحیح حالانکہ میں جب پہلے رننگ کر رہا تھا نا تو میرے میں نے آپ کو بتایا نا یہ اس لیگا پہ پین شروع ہو جاتے تھے پیٹ کے سائیڈ پہ وقی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بٹ آج نہیں ہوئی آگے لگاتار جیسے باگتا تھا دو یا تین منٹ ساتھ ہی پین شروع ہو جاتی تھے تو آج بہتر تھا آج کوئی پین نہیں کیونکہ یوسٹو ہو رہے ہیں باقی آگے ابھی پھر جاب شواب ہے تو پتہ نہیں اب جیم کا کیا سین ہوگا کوشش کروں گا کہ وہاں پہ ہی وہ جو جمپ والا سین ہے وہ گروہ آسا ستا بڑھاتا رہوں گا تو پرک پڑھ جے گا پھر جزن چھوٹی ہو ہے گری کیوں پھر جیم آجا کریں گے کچھ اس طرح کا سین کرتے ہیں باقی لرکو گھر جائیں گھر جائیں گھر جائیں کچھ کھانا بھی نہ کھائیں تھوڑا بہت ہے بھوٹی شوٹین ڈیڈی ہے جیدہ گرم ہوگی ہے چلو ستا کھو بروکلی کھاتے ہیں عجیب لگ رہا ہوگا آج یہ بھوٹی کھانا پڑ گا تھا سمارٹ ہونے کے لئے کھانا شانہ جو تو باعت کی کرنی تھی کے بات ہی کرنی تھی کہ بات یہ کرنی تھی کہ بات جو انسی زینب وہ کرنی یہ تھی کہ بات جو زینب یہ کرنی تھی کہ بلوگ انڈ ہو گیا ہے بس اتنی سا سارا دن گزر گیا آپ یہ پانچ شگھنٹے ہیں اس میں نیند پوری کریں تاکہ صبح جوپ پہ جانا ہے بس نیک شور کر دیجئے گا لائک سبسکرائب فالو کر دیجئے گا بیلائی گم نظر دیجئے گا اور انشاءاللہ کل ایک نئی جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو وہ capture کریں گے آپ سے شیئر کریں گے پاکی love you ہو گیا thank you so much for follow like اور کمنٹ لازمی کیا گیا آپ سے بڑی دل کو تسلی ملتی ہے کہ آپ لوگ دل سے ساتھ ہیں take care and lafiz bye